اچھا پھر اس میں ایک کوئی انہوں نے ہی سوال کیا آج کل کچھ لوگ اپنے پیر کی جو کہ ابھی حیات ہیں تصویر گھر میں فریم کروا کے لگواتے ہیں یا آڈیو کیسٹ پر ان کے پیر کی تصویر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے تصویر ناجائز ہے اور گھر میں لگانا تو اور زیادہ آفت بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ گھر میں لوگ اپنے پیروں کی تصویر لگاتے ہیں اس میں اگربتی بھی جلاتے ہیں اور اس پہ ہار بھی ڈالتے ہیں یہ تو بلکل اس کے پوجنے کے مترادی ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کتہ ہو جس گھر میں فوٹو ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ٹھیک اب ہم لوگ بلا وجہ کی پچھر لگاتے ہیں تو اس کا اس نے سو سے زیادہ برس پہلے ہمارے علماء لکھ دیا ایک صاحب کو کہا اچھا کہنے لیکن نوٹ جیب میں کیوں ہے اس کو بھی آپ پھیک دی جائیں اس پہ جناس صاحب کا فوٹو ہوتا ہے یہ سو سال پہلے علماء نے لکھ دیا کہ نوٹ پر اگر فوٹو ہو اور وہ جیب میں ہے تو اس کا استثنہ ہے سکے پہ جناس صاحب کا فوٹو بنا وہ آپ کی جیب میں ہو اس کا استثنہ ہے ایسا نہیں کہ سارے نوٹ نکال کر کے چپلوں کے ساتھ رکھ دیں کہ اس پہ فوٹو بنا ہوا ہے اور جب نماز پڑھنے جائیں تو پیسے بھی گئے چپل بھی گئی یہ نہیں تو وہ اگر آپ کی جیب میں ہیں اور وہ چھپا ہوا ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہیں یہ مسئلہ صدیوں پہلے ہمارے اکابر علماء نے اس کو حل کر کے اس کو لکھ دیا ہے لہٰذا آپ نے تو یہ کہنا کہ پیر ابھی حیات ہیں شاہد آئے بھی یہ سمجھی کہ جس کا انتقاد ہے اس کا ساتھ جائز ہوگا بھئی وہ زندہ ہو یا انتقال ہو گیا گھر میں فوٹو لگانا اور اس پہ ہار ڈالنا اگر بتی جناس ساری چیزیں بالکل ناجائر اور سنی مسلمانوں کے سرے بچنا چاہیے وہ سب ہم اہل سنت کے خاتے میں آ جاتا بے دیکھیں سنی ایسے ہیں کہ اپنے پیر کی فوٹو لگاتے ہیں وہ اس کی پرستش کرتے ہیں آر ڈالتے ہیں اگر بتی سو لگاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے انٹرنیٹ پہ جو حضران سوال